امام زبانہ علیہ وسلم بلندہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته و اثبتا فعاد انبیائه و اولیائه بقسس الانبیاء والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام علیہ السلام علیہ السلام العبد المؤید والرسول المسدد المصفل امجد المحمود الاحمد اعنی بل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم سیدلت قیائے والاسفیہ مولا الموالی امام المتحقین علی بن ابی طالب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت والدائم جعلا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعجرتی اہل بیٹی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے افراد نے التماس سے دعا کیے پریشان حال ہے ایک مومنہ کافی علیل ہیں ایک مومن کو کینسر ہے جہاں شیخ ان کے لیے سید فرق حسن کی والدہ بہت سخت علیل ہیں کچھ مومنات نے ایک مومنہ بہت سخت پریشانہ ان کے لیے کہا ہے اپنی اپنی پریشانیوں کے دوری کے لیے دعاوں کی سجابت کے لیے مریضوں کی شفا کے لیے باواز بلن سرواد اللہ امام سروا محمد 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 حضرت یہ سلسلہ مجالس بہنوان قرآن اہل بیت آج یہ ساتھیں مجلس اور کل اس کی آٹھیں اور آخری مجلس ہوگی دوبارہ یہ سلسلہ دس دسمبر سے منگل کے روز جاری رہے گا دوسرے خطبہ علماء یہاں سے آپ کے سامنے مجالس پریش کرتے رہیں گے قرآن و اہل بیت کے عنوان سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پریش کروں کیونکہ قرآن کے اندر ہر چیز کا نچوڑ موجود ہے اور صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن قرآن خود سے کافی نہیں ہے قرآن کو سمجھانے والے پیمبر اسلام ہیں اور ان کے اہل بیت ہیں بغیر آل رسول کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہم حسبنا کتاب اللہ کے قائل نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کتاب کافی ہے ہم کہتے ہیں کہ بے شک کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے اور کتاب ایک تدریس کے لیے آتی ہے تعلیم کے لیے آتی ہے ہر تعلیم کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے ایک سلیبس کو ایک کورس کو پڑھانے کی معلم کی ضرورت ہوتی ہے اگر جو معلم آ رہا ہے اس کو پوری اس کتاب پہ دسرس ہونی چاہیے پوری طرح سے پورے کے پورے مطالب پہ احاطہ ہونا چاہیے اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو پیمبر اور ان کی آل کو دیکھ لیتی ہے تو پیمبر اسلام اس قرآن کو سمجھانے والے معلم ہیں اور ان کی آل پاک آج تک جاری ہیں بارہ امام ہیں اور بارویں غیبت میں ہیں جب وہ دوبارہ ظہور فرمائیں گے تو اسی طرح سے پورے قرآن کو سمجھائیں گے جس طرح سے سمجھانے کا حق ہے مولا عمر حمیر نے کہا تھا کہ اگر لوجو علت لیل وسادہ کر میرے لیے ایک تکیہ لگا دے جاتا آرام کرنے دے جاتا جنگوں میں نہ کھسیڑا جاتا تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دیتا زبور والوں کو زبور سے انجیل والوں کو انجیل سے قرآن کے ماننے والوں قرآن سے اور جو کچھ نہیں مانتے کسی کتاب پر عقیدہ نہیں رکھتے انہیں عقل سے جواب دیتا ہر انسان کی عقل گواہی دیتی جو علی نے فیصلہ دیا ہے وہی حق ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز کو قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کرنے کچھ کی جائیں قرآن کے اندر بہت سے محکمات ہیں متشابہات ہیں سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھیں وہ محکمات بھی جانتے ہیں متشابہات بھی جانتے ہیں وہ ناسق بھی جانتے ہیں منسوخ بھی جانتے ہیں قرآن کی تمام کی تمام تعلیمات کو اور خود سے امیر رومی نے فرمایا کہ ذکن رسول اللہ علما ذکن ذکا رسول خدا نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا توجہ ہے میں نے ہمیشہ شروع سے کہا ہے کہ ہمیشہ وجہ نے کہا کہ علیہ صد اللہ ہیں اللہ کے شیر ہیں وجہ شباہت شجاعت ہے تشبیح کسے دی جاری ہے کس وجہ سے تشبیح دی جاری ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے اس طرح سے پیمبر نے مجھے وحی کا علم دیا ہے توجہ ہے مجمع کیے جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے حضرات بہت سے جانور بہت سے پرندے بہت سے پرندے دانا چک لیتے ہیں بہت سے جانور کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لئے اگلتے ہیں بھیڑیا بھی چیر فار کرتا ہے گوش کھا لیتا ہے پھر آپ کے اپنے بچوں کے سامنے اگل دیتا ہے بہت سے اور چڑیاں ہیں بہت سے اور جانور ہیں جو کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر اگلتے ہیں لیکن کبوتر کی خصوصیت کیا ہے حضرات جب دوسرے جانور یا پرندے کھا کے اگلتے ہیں تو اس میں حازمے کا عمل انجام پا چکا ہوتا کچھ نہ کچھ حازمے کا عمل انجام پا لیتا ہے لیکن کبودر جتنا خالص لیتا مجملہ کہہ گیا ہوں کبودر جتنا خالص دانا چکتا ہے اتنا ہی خالص بچے کو دیتا تو مولا عمر امیر فرمارا ہے جتنی خالص وہی حاصل کیجی پیمبر نے اتنی خالص مجھے آتا توجہ ہے کہ جتنی خالص وہی اللہ سے حاصل کی ہے یہ امتیاز ہے اہل بیت المسلام کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم مانتے ہو کہ رسول خدا نے صحابہ کو علم دیا ہے ہم مانتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ رسول خدا ہی نے صحابہ کو علم دیا ہے وہ رسول خدا جو مثالی نبی تھے مثالی رسول تھے انہوں نے سب صحابہ کو علم دیا تو کیا وہ مثالی باپ نہ تھے کیا مثالی نانا نہ تھے جو وہی کا علم تھا جو صحابہ میں تقسیم کیا کہ وہ خالص علم کے اپنی آل کو نہیں دیا ہوگا کہ اہل بیت کو نہیں دیا ہوگا وہ خالص علم پر امبر نے سب سے پہلے اہل بیت المسلام کو دیا ہے کہ جو حاصل کرنا چاہو پہلے اہلِ بیت کی طرف رجوع کرو تو جو ہے مجمع کی تو قرآن و اہلِ بیت اگر میرا موضوع واضح رہے حضرات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کچھ نئے مطالع پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئمہ کی زندگی سے پیش کروں خالص ترین مطالع اگر آپ کو ملیں گے تو پیمبر سے اور ان کی آلِ پاک سے ملیں گے کیونکہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے قانون دنیا کا کہ اہلِ بیت گھر والے جانتے ہیں گھر میں گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے پیمبر کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے جنابِ ختمِ مرتبت کی آغوش میں جنابِ سیدہ پلی ہیں جنابِ ختمِ مرتبت کی آغوش میں جماع میں حسن حسین علیہ السلام پلے ہیں اور وہی پیمبر اسلام امیر المؤمنین کو آغوش میں پالنے والے ہیں جب تیس برس کے سن امیر المؤمنین کی ولادہ چھوئی تو کہا چچا آپ نے مجھے پالا تھا علی مجھے دے دیجئے میں علی کو پالنا چاہتا ہوں جو آغوشِ رسالت میں پلے ہوں میں نے پیش کر دیا حضرہ وہ علی ظہرہ وہ سب کے سب آغوشِ رسالت میں پلنے والے ہیں تو اب خالص ترین چیزیں ملیں گی تو اہلِ بیت اہلِ مسترام سے ملیں گے حضرہ قرآن و اہلِ بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں پیمبر فرما کے جا رہے ہیں کہ میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں یہ ایک دوسرے سے کبھی جدہ نہیں ہوں گے صحیح مسلم میں ہیں مسلمت احمد بن حمل میں معتبر ترین شیعہ سنی مسادر کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ میں دو گناہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہلِ بیت ان دونوں سے متمسک رہنا ان کے دامن کو تھامے رکھنا یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدہ نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اگر ان سے وابستہ رہو گے تو یاد رکھو مجھ سے وابستہ ہو مجھ سے وابستہ ہو تو اللہ سے وابستہ ہو ان میں سے ایک چھوٹ گیا تو دونوں چھوٹ جائیں گے اگر یہ دو چھوٹ گئے میں بھی چھوٹ جاؤں گا خدا بھی چھوٹ جائے گا پورا دین انہی دونوں کے ساتھ ہے تو دین سمجھنا ہے تو قرآن و اہلِ بیت سے سمجھے گا حضرات یہ پوری تمہید ہے اور اسی میں بات کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں تو وہ جب تک میرے ساتھ مجھ میں کی ہے تو دونوں چھوٹ جائے گا قرآن و اہلِ بیت ہمیشہ ساتھ ہیں جہاں پہ بھی دیکھئے گا تعلیمات قرآن کو اہلِ بیت سے پائیں گے اور اہلِ بیت کو ہمیشہ قرآن سے پائیں گے چوتھے مام سے سوال کیا کسی نے کہا کہ مولا آپ یہ ہر جگہ پہ جب بھی مسائب آتے ہیں تو یہ جو اہلِ بیت کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں انہی کی تلاوت کیوں کرتے ہیں چوتھے مام سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ اہلِ بیت کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں انہی کی تلاوت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں یہ جو آیات میں اہلِ بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کی تلاوت کر رہا ہوں تو کیوں تلاوت کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہر وہ آیت جو اہلِ بیت کی شان میں نازل ہوتی ہے آپ ہمیشہ مسائب میں انہی کی تلاوت کرتے ہیں کہا کہ یاد رکھو پیمبر نے قرآن کے اندر جتنی آیات تھیں اہلِ بیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ جب بھی آیتِ تطہیر کا ذکر کیا تو کہاں پیمبر اسلام نے خود سے جنابِ سیدہ کے گھر پہ آنے کے بعد انگلی کا اشارہ کر کے شاید اسی لئے زیارت میں جب ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں اسی لئے انگلی کا اشارہ کر کے کہاں پیمبر انگلی کے اشارے سے سیدہ کے گھر پہ آتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے کہاں کہ یہ میرے اہلِ بیت کا گھرہ ہے تو کہاں ہمیشہ اشارہ فرماتے رہتے تھے کہاں اسی لئے میں بھی آیات کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں وہ اہلِ بیت ہم ہیں جن کے لئے پیمبر کہہ گئے تھے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى آیات بہت سی ہیں جن کی امام نے تلاوت کی سات آیات کی یہ مسائل پہ نہیں آرہا کل تفصیل سے امام کی زندگی سے متعلق جب متعلق پیش کروں گا وہاں پیش کروں گا کہ امام نے فرمایا یہ سب آیات ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں قرآن میں متعدد مقامات پہ کئی سورے اہلِ بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے سوروں میں کئی کئی آیات اہلِ بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں حضرات اب میں آئیں ذرا ایک رب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون اہلِ بیت کسی بھی دور میں ہوں چاہے نزول قرآن کے دوران آئے ہوں یا بعد میں آئے ہوں یہ تعارف کروائیں گے کہ قرآن کیا ہے قرآن کے کچھ مسائل کو اہلِ بیت کی زبان سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک دو امام علیہ السلام کی زندگی سے تفصیلی علمی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام کے عیسائیوں اور یہودیوں سے مناظرے ہوئے ہیں وہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئے ہمانے یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا جواب دی ہیں قرآن سے اپنے مقامات کے لیے کہ اہلِ بیت کا مقام کیا ہے میں آج یہ پوری تمہید بانکے یہاں پہ یہاں تک میں نے بات کے پہنچایا ہے تو حضرت مقامات اہلِ بیت واضح ہوں ان اہلِ بیت نے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی قرآن پہ حرف آیا ہو جہاں پہ بھی اسلام پہ حرف آیا ہو اہلِ بیت اہلِ مسلم سب سے آگئے آئے ہیں حضرت جب سوال کیا گیا کہ مولا قرآن کہتا ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے اور ہر شہر انسان کی اپنے پاس سے میں نے سوال پیش کر دیا کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے ہر شہر انسان کی اپنی وجہ سے جو بھی تم پہ مسئبت آتی ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہے قرآن کے اندر ایک اور آیت ہے سورہ روم کے اندر ظاہرن یہ آیت ہے کہ جتنا بھی تم فتنہ فساد روح زمین پہ دیکھتے ہو اور سمندروں میں فی البر و البحر انسان تو رہتا ہی نہیں سمندر میں اللہ کہہ رہا جتنی بھی تم فتنہ فساد دیکھتے ہو روح زمین پہ اور سمندروں میں بیما قصبت اے دن ناس لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے جتنا فتنہ فساد دیکھتے ہو پرورد اگارا مگر مچ نے کچھ کیا ہوگا بھیڑیوں نے کچھ نقصان کیا ہوگا اللہ نے کہا نہیں کسی جانور نے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا انسان نے جتنے فتنے فساد دیکھ رہے ہو کہ ہر شر کے اندر انسان ہے اور جتنا شر انسان کی اپنے پاس ہے یہ بھی اس کا اپنا ہے اور جتنی خیر ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اب میں اس کی توجیب اشکرنا چاہ رہا ہوں آئمہ کی ذاتِ گرامی کی طرف سے ذواتِ مقدسہ آئمہ علیہ السلام سے پیش کر حضرت سننا چاہ رہے ہیں تو پریشان مت ہوئی ہے کہ آئیے رہے دیکھیں کہ اس کی کیا مثال ہے سامنے ہمارے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جتنا جتنی خیر ہے اللہ کی طرف سے جتنا شر انسان کے اپنی طرف سے حضرت توجہ ہے ایک زمین گول ہے جس طرف سے سورج کا سامنا کر لیتی ہے نا وہ حصہ روشن ہوتا میں مثال کو پیش کر گیا ہوں سائنسی حوالے سے جتنا زمین کا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے اور زمین اپنے ایکسس میں بھی گھومتی رہتی ہے اور اپنے باقاعدہ ریڈیس کے اندر بھی گھومتی ہے حضرت یہ پورے کے پورے دنیا اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے سورج کا تواف بھی کر رہی ہے اور یہ جو دن رات بنتے ہیں نا چوبیس گھنٹے میں اپنے ایکسس پر ایک مرتبہ پورا تواف کر چکی ہوتی ہے جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ سورج سے گھوم جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے جیسے اب یہاں رات ہے تو جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے اور جتنی تاریکی ہے جتنا اندھیرہ ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے بہت پریشان ہے حضرت سورج میں صرف نور ہی نور ہے تاریکی نہیں ہے زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے جتنی تاریکی ہے اپنی وجہ سے ہے کیونکہ سورج کا سامنا نہیں کر رہی میں جملہ کو پیش کر گیا ہوں توجہ ہو حضرت یہی زمین ہے جب سورج کا سامنا کر لیتی ہے تو روشن ہوتی ہے جہاں سے رخ پھیر لیتی ہے تو تاریخ ہو جاتی ہے تو زمین پہ جتنی تاریخی ہے جتنی ظلمت ہے جتنا اندھیرہ ہے اس کی اپنی وجہ سے ہے اور جتنا نور ہے سورج کی وجہ سے ہے حضرت بالکل این اسی طرح سے ہمارے پاس جو خیر ہے خدا کی طرف سے ہے جو شرح ہے ہماری اپنی وجہ معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کی مشکلات کو سمجھنا ہو تو اہلِ بیت سے سمجھنا ہو کبھی بھی مشکلات یہ ہے قرآن کو یہ نہ سمجھنا حضرت ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن کے اندر وَأَنزَلْنَا مِنَسْتَمَا یہ ہم نے آسمان سے بہت سے لوگوں نے اس کا تجمہ کیا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اب یہ کہا کہ میں جب بھی ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو تھوڑا سا گمراہ محسوس کرتا ہوں میں نے کہا مثال کے طور پر کونسی آیت ہے جو گمراہ کر رہی ہیں قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ قرآن ہی کی طرف سے اللہ کہتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے لیکن جس کے ویسے ہی دل میں فسق و فجور ہونا بس اسی کو گمراہی ہوتی ہے قرآن میں گمراہی نہیں ہے اگر کوئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی اپنے دل میں کوئی خرابی ہے جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر ہوتا میں جملے کو کہہ گیا ہوں حضرات یہی جو آب نیسہ کا پانی ہوتا ہے برسات کی ابتدائی بارش کیا یام ہوتے ہیں پچیس دن تک تو کہا وہی اگر سیپ کے موہ میں چلا جاتا ہے تو موٹی بن جاتا ہے سامپ کے موہ میں بن جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا اگر دل پاک ہوگا تو ہدایت ہوگی قرآن پڑھ کے اگر دل میں پاکیزگی نہیں ہوگی تو گمراہی ہوگی ہے میں جو آیت پش کرنا چاہ رہا ہوں کہا قرآن کے اندر سے کہا کہ یہ بہت سی کہا کہ آسمان سے پانی آتا کہا نہیں معصوم فرماتے ہیں کہا سما کے مانا صرف آسمان کے نہیں ہیں بلندی کے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ایک دریا کی طرح سے بارش کو دریا کی طرح سے برساتا تو سب کچھ بہ جاتا میں نے قطروں میں برسا کے تمہاری زمین کو زندہ رکھا ہے احیاء بہل اردہ قرآن کہتا ہے میں نے زمین کو زندہ رکھا اب میں مشکلات قرآن کو لے کے ویڑ گیا ہوں تو آپ لوگ بھی مشکلات شاید میں حسوس کر رہے ہوں گے کہ آج یہ چھے دن تو چھتے رہے ہیں آج خوش کے موضوع شروع کر دیا حضرت زیادہ خوش بحث نہیں کروں گا تو وہ جو ہے دم بخود ہوتی کہ ان کی تفسیر کیا کی جائے گی یہ آیات اگر اہل بیت نے تفسیر کی ایسی سینکڑوں آیات ہیں شاید ہزاروں آیات ہوں گی کہ اہل بیت اہل مستلام نے ان کی تفسیر کو بیان کیا حضرات آئیں میں صرف ایک بحث کو پیش کرنا جاتا ہوں بہت سے لوگوں نے معمون رشید حارون رشید کا بیٹا ایک اباسی خلیفہ گزرا جس نے امام رضا علیہ السلام کو بہرحال زہر بھی دیا تھا خلافت کو کس کس سے نقصان ہو سکتا کس کس سے خطرہ تو کہا ایک تو تمہارے اپنے بھائی سے اپنے وزیر سے پوچھا فضل ابن ربی سے پوچھا کہا ایک تمہارے اپنے بھائی سے امین سے دوسرا جو اس کا وزیر ہے اس سے کیونکہ وہ بھی بنی اباس سے ہے بہت تیز ہے اور تیسرا اگر خطرہ ہو سکتا ہے تو علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مدینہ میں کہا کیوں کہ کیوں کہ جتنا بھی یہ تم جو دیکھ رہے ہو نا یہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے یہ سب انہیں کا حق ہے جملے کو میں پیش کر گیا ہوں کہ سب کچھ ان کا ہے جس دن لوگ متوجہ ہو گئے کہ تمہارے اباؤں اشداد نے ان کے نام پہ سب کچھ حاصل کیا بنو میہ سے لیکن خود قبضہ کر لیا کہ جس دن لوگ متوجہ ہو گئے سب ان کی طرف گرویدہ ہو جائیں گے کہ کون ہے یہ کہ ان کا نام ہے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سلامات کوئی یعنی اس سے ذرا تھوڑی بہتر انداز سے ذہمت کریں گے جو کہا کیا کیا جائے کہا کہ کسی طریقے سے ان کو لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھو کیونکہ جو ان کو ایک مرتبہ مل لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے کہا کیا چیز ہے ان میں ایسی کہا اولاں تو علم ان کا ایسا ہے کہ کوئی بدل نہیں رکھتا دوسرے اسمت ہے کشش ہے ان کے جو چہروں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے جو نہیں مانتا کر مل جائے تو انہی کا ہو جاتا ہے کہا پھر کسی بھی طریقے سے ان کو مدینہ سے ایران لے آؤ تاکہ لوگ ان سے نہ ملیں کہا کہاں سے لے کے آئیں کہا کہ ایسے علاقوں سے لے کے آنا جہاں اہل بیت کے ماننے والے نہ ہو دوسرے جس طرح سے مصورات کو عماری میں چھپا کے لائے جاتا ہے نا عماری میں چھپا کے لے کے آنا کہا کیوں عماری میں چھپا کے کیوں لے کے آئیں کہا تمہیں نے تو بتایا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے انہی کا ہو جاتا تو خبردار کسی کو دیکھنے مت دینا جو دیکھے گا انہی کا ہو جائے گا تو چھپا کے لے کے آؤ حضرات ایک مرتبہ امام اپنے بہن بھائیوں سے رخصت کر کے چلے کہا میں واپس مدینہ نہیں آؤں گا جب پہنچ گئے مرد تو اس نے ایک مرتبہ امام کی زیارت کی دیکھا کہا ہاں واقعا اس کے وجود میں کشش تو بہت ہے جو اس کے چہرے کو دیکھتا دیکھتا ہی رہتا ہے اور پورے کے پورے لوگ جمع ہو گئے تھے باقیدہ نشابور کے اندر اٹھارہ ہزار محدثین شیعہ سنی اٹھارہ ہزار محدثین جمع ہو گئے تھے صرف ایک رخ رونق کی زیارت کے لیے کہ یہ آٹھویں امام آ رہے ہیں تو ایک رخ رونق کے زیارت ہو جائے ایک مرتبہ تمام کا تمام محدثین کا مجمع اور امام احمد بن حنبل ہمارے سنی بھائیوں کے امام ہیں جن کی مسند ہے احمد بن حنبل کتاب انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے اس حدیث کو وہاں پہ بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کی سند کو روایت کے الفاظ کو نہیں مطن کو نہیں حدیث کو نہیں اس روایت کی سند کو اگر کوئی دیوانے پہ پڑھ دے تو اسے افاقہ ہو جائے گا کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ میں لے کے اس سند کو پڑھو گے تو دعا مستجاب ہو جائے گی پوچھا کیوں اتنے اس کے اندر فوائد لکھیں آپ نے کہ کیونکہ اس روایت کی سند میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب معصوم ہیں ایک مرتبہ اٹھارہ ہزار محدثین جمع تھے اور سب کے سب کہتے تھے اور بہت سے لوگ تو صرف اس تحصب کے اندر کہ ایران کے شاہی خاندان سے کوئی بی بی گئی تھی جن کا نام شہربانو تھا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایرانیوں کا سب سے جو بہترین خاندان تھا وہ شاہی خاندان تھا اور ان کی بہترین جو بی بی تھی وہ جناب شہربانو تھی ان کی بنی حاشم جو عربوں کا سب سے اچھا خاندان ہے ان کے اس خاندان کے اندر بنی حاشم کے رسول خدا کے ایک نواس حسین سے شادی ہوئے اور یہ جو آ رہا ہے یہ عربوں کے بہترین خاندان سے ہے ایرانیوں کے بہترین خاندان سے ہے تو صرف لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے اب سارہ کا سارہ حضرات توجہ ہے اب تک میرے ساتھ تو اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور صرف ایک رخ رونک کی زیارت کے لیے سب جمع ہیں امام اماری کے اندر ہیں بڑے بڑے محدثین علماء فقہا وہاں جمع تھے صرف ایک زیارت کے لیے اور ایک دوسرے کو دھکے لے تھے کہ امام کی اونٹنی کی مہار مجھے پکڑا دو مہار کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا بڑے بڑے محدثین جمع ہونے لگے ایک مرتبہ سارے کے سارے قلم ہاتھوں میں تھے مجمع نے آواز دیکھا فرزند رسول اپنے جد رسول خدا سے صرف ایک حدیث بیان کر دی دئیے کہ آپ ان کی ضروریت سے ہیں حضرات آپ نے حدیث کو سن رکھا مجھے نتیجہ پیش کرنا ہے امام علیہ السلام نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا جیسے ہی رخ رونق باہر نکالا چہرے کا باہر آنا تھا آفتاب و مہتاب دنگ پڑ رہے تھے مجمع پریشان ہو رہا تھا جو دیکھتا تھا رونہ شروع کر دیتا تھا جب آنکھوں میں آنسو آئے تو ایک مرتبہ امام نے مسکرہ کے کہا کہ میں اپنے والد گرامی موسیٰ قادم سے بیان کرتا ہوں وہ میرے دادا امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد زین و لابدین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد حسین ابن علی سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے بھائی سے اور وہ اپنے والد علی ابن بچالب سے وہ رسول خدا سے کہ پہمبر نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ خداوند مطال فرماتا ہے اب یہ سنت کیوں نہ کسی مجنون پر پڑھی جائے اسے افاقہ ہو جائے ایک مرتبہ امام نے کہا کہ خدا کیا فرماتا ہے کہ کلمت لا الہ الا اللہ حسن حدیث سن رکھی ہے مجھے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا حضرات جیسے ہی فرزند رسول نے بیان کرنا شروع کیا اٹھارہ ہزار قلم چلنے لگے کاغذوں کے اوپر حدیث سہریر ہونے لگی الفاظ ادا کیے امام نے اور فوراں اماری کا پردہ گرا دیا آواز دی اونٹنی بڑھنے لگی سب افراد نے سوچا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں سب کو ایک لمحہ فکر یہ دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں اللہ کے قلعے میں داخل اور نجات مل گئی سب کے سب جنتی یعنی نہ رسالت کی ضرورت نہ امامت کی نہ قیامت کی نہ نماز کی نہ روزے کی نہ حد کی نہ زکاة کی یہ کیا حدیث ہے یہ کیا امام نے حدیث بیان کی ہے بڑے پریشان تھے تمام افراد سوچ رہے تھے امام نے کہا ایک مرتبہ نہ رکنا حدیث کا آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں اماری کا پردہ دوبارہ ہٹایا کہا کہ اب جب سب نے سوچ لیا تو حدیث کی الفاظ سن لو کہ بے شرائط یہا اس لا الہ الا اللہ کی بہت سے شرائط ہیں وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا ان شرائط میں سے ایک شرط مجھ علی بن موسیٰ رضا کا وجود ہے ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اللہ کی توحید کی شرائط میں سے ایک وجود میرا حضرت یہ مولا نے کیوں جملہ کہا کہ کلمہ توحید میں اللہ کی توحید قبول نہیں ہے جب تک کہ نہ نبوت قبول ہے کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اگر تم نے ساری چیزوں کو نہ مانا ان میں شرائط میں سے ایک کیوں ابھی ولی اہدی کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے جیسے امام پہنچیں گے اماموں کے کہا آپ میرے ولی اہد ہیں امام نے کہا نہیں میں ولی اہد نہیں بن سکتا جو توحید کی شرائط میں ہو وہ ایک گنہگار کا ولی اہد کیسے بن سکتا اگر کہیں گے تو تشریف پیش کروں اس جملے کے نہیں تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں حضرت اگر کہیں اگر واسے نہ ہو اگر واسے نہ ہو لوگوں کے لئے تم ایک تشریف پیش کرتا اگر کہیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا اگر ان کا انکار کرو گے تو میرا انکار ہے پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی ہے جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی تھوڑی سی توجہ ہو مجمع کی یہ نہیں کہا جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول خدا کی اطاعت کر لی اگر یہ کہتا نا اللہ تو پھر سب کہتے ہیں میں نے اللہ کی اطاعت کر لی اب رسول خدا کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے کہا نہیں جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی کہا کیوں کیونکہ میری اطاعت کے لئے بہت سے لوگ بہانے بنا لیں گے کہا جس نے رسول خدا کی اطاعت کی انہی کی اطاعت میں میری اطاعت ہے حضرات یہ سلسلہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ سلسلہ ولایت سمجھنا اللہ کی ولایت ہے رسول خدا کی ہے اور امام وقت کی ہے جس کو میں پورا پیش کرنا چاہوں آپ کے سامنے کہ قرآن اور اہلِ بہت کیا ہیں آئندرہ میں جس پورے کے پورے آپ کو تمہید کے ساتھ لے کے چلا ہوں اب میں نے بات کو وہاں تک پہنچا دیا حضرات اہلِ بیت علیہ السلام امامِ رضا علیہ السلام جب پہنچ گئے ہیں معمون نے ایک مرتبہ سب کے سب عدیان کے تمام بڑے بڑے علماء کو دعوت دی کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کے مناظرے کروا کے ان کے مقام کو لوگوں کی نگاہوں میں گرار دو کیونکہ اپنے علم کی وجہ سے سب کی نگاہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور جتنے عدیان موجود ہیں یہود، نصارہ، مجوسی یہاں تک کہ ہربے اور جتنے ستارہ پرس جتنے عدیان تھے پورا مناظرہ امام کا موجود ہے جتنے عدیان تھے اس زمانے میں رائج عدیان سب کو بلایا کہ لیکن خبردار کوئی خبر نہ دے امامِ رضا کو کوئی خبر نہ دے ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں اس نے کہا میں ان کو سرپرائز دوں گا اچانک ایک مرتبہ سارے بڑے بڑے جتنے بھی رأس الجالوت جو رہبائز ہیں یہودیوں کے کہہ لیجئے کہ ان کے مذہبی علماء ہیں سب کو جب جمع کر لوگے سب سے قابل ترین عیسائیوں کے سب سے قابل ترین آر بیشپ کو بلایا جو کوپ اس زمانے کا تھا سب کو بلا لیا دعوت دی خلیفہ تھے سب کو دعوت دی سب کے سب لوگ جمع ہونے لگے حضرات میں صرف وصرف چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ پوری تمہید بانکے میں نے جس کے لئے آپ کو زحمت دیا ایک مرتبہ تمام کے تمام اس زمانے کے جتنے بھی عدیان تھے ان کے علماء جمع ہو گئے اور جو بھی بڑا علم آتا تھا اس کے ساتھ پورا گروہ موجود تھا یہودیوں کے علماء کا پورا گروہ موجود تھا عیسائیوں کا پورا گروہ موجود تھا ستارہ پرستوں کا مجوسیوں کا سب کے سب جمع ہو گئے ایک مرتبہ معمون نے کہا کہ آپ لوگوں کی تیاری ہے کہا ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلالاؤ کچھ لوگ سوال کرنے کے لئے آئے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے سب کو دعوت دی ہے مناظرے کے لئے وہ آدمی بہت پریشان چلا امام کا ماننے والا تھا چہنے والا تھا کہا فرزند رسول آپ کو معمون نے دربار میں بلایا ہے امام نے کہا بلایا مجھے ہے پریشان تو ہے کہا نہیں فرزند رسول بات یہ نہیں ہے وہ وہاں سب کے سب مختلف عدیان کے علماء جمع ہیں اور وہ مناظرے کے تیاریاں کر رہے ہیں امام نے کہا کیا تجھے اپنے امام کے علم پر شک ہے کہا نہیں مولا آپ کے علم پر شک نہیں لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں یہ بات کو بہت توڑ مرور کے پیش کرتے ہیں گھما کے یہاں سے وہاں سے لے کے آئیں گے امام نے کہا سن چہرہ میرا نہیں معمون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر دین کے ماننے والے کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا کہا جب ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا کہا اس وقت چہرہ دیکھنے والا ہوگا معمون کا حضرات اب ایک مرتبہ تمام کے تمام افراد جمع تھے امام نے ایک سوال کیا کہا تیرے خیال میں یہ معمون نے میرا مناظرہ کیوں رکھوایا کہا مولا اگر برا نہ منائیں تو یہ آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانا چاہتا ہے امام نے کہا بس میں یہی چاہتا تھا کہ میرے ماننے والے سمجھ جائیں یہ مجھ سے مخلص نہیں ہے یہ میرا مقام نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے واضح ہوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا مقام گرا دیا جائے امام نے کہا اچھا ایک مرتبہ فرزند رسول تھے رسول خدا کے نواسے تھے پہمبر اسلام کے لباس کو زیبے تن کیا سر پہ امامہ رکھا تبا کو زیبے تن کیا اور جس انداز سے پہمبر اسلام چلا کرتے تھے بہت ہی بہت ہی دھیمے انداز سے پہمبر اسلام بہت ہی مقدس انداز سے مامر علیہ السلام چلے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ آسمان سے لبیک کی آواز آ رہے ہیں بس امام نے چلنا شروع کیا زمین سے ہر طرف سے محسوس یہ ہو رہا تھا زمین پاؤں کے بوسے دے رہی ہے آسمان لبیک کہہ رہا ہے کاندھے پہ ردہ فقر کر رہی ہے ہاتھ کا ایسا دعائیں دے رہا ہے سر کا امامہ تقدس کا اعلان کرتا ہوا چل رہا ہے امام چلتے ہوئے دربار کے اندر پہنچے مامون نے کہا فرزند رسول تخت پہ بیٹھئے گا امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے میں رسول کا نواسہ ہوں میرے لئے ممبر لگا دے ہمارے جد نے ممبر دیا ہے تخت نہیں دیا ایک مرتبہ امام کے لئے ممبر لگایا گیا اور امام کے لئے الگ سے بیٹھے کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا دیکھا سارے کے سارے دربار کے اندر افراد موجود تھے حضرات اب توجہ رکھئے گا میرے ساتھ میرے رفتار کم نہیں ہوگی تو ایک مرتبہ امام نے سب کے ساتھ سب کو دیکھا کہا کیا بات ہے آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہا کہ دیکھیں اتنے بہت سے لوگ سوالات کریں گے تو بہت زیادہ وقت نکل جائے گا آپ کیوں نہیں سوال کر لیتے امام نے کہا اچھا تم کہو تو تم پہلے سوال کر لو اگر کہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں یعنی جس کو اپنے علم پہ اتنا یقین ہو چاہے تو تم پہلے سوال کرو چاہے تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں کہا کہ آپ سب گروہوں سے ایک ایک سوال کر لیجئے حضرات اصول دین کی ترتیب امام رضا نے دی ہے تو امام نے کیا دیکھا امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو عیسائی تھے ان کے پاس توحید کا پورا نظام خراب ہوا تھا وہ تثلیس کے قائل تھے تین خداوں کے قائل تھے کہتے تھے خدا ہے خدا کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ وہ کہتے تھے ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں ابن کہتے ہیں بیٹے کو ابن اللہ ہیں اور روح قدس ہے امام نے کہا یہیں سے شروع کیا جائے امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں وہ ایک نبی تھے اللہ کے بندے تھے صاحب کتاب تھے صاحب شریعت تھے صاحب امت تھے اللہ نے انہیں حسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ دوبارہ واپس بھیجے جائیں گے لیکن ایک بات ہے حضرت عیسیٰ میں ایک کمی تھی نماز روزے کے بہت چور تھے یہ جملہ کہنا تھا وہ جو عیسائی وہاں پہ پادری کھڑے تھے وہ جو آرز بیشپ تھا اس کو آگ لگ گئی اس نے کہا کس نے آپ کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں بس امام نے کہا کہ میرا کام ہو چکا توجہ ہے مجمع کی کہ کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم امام نے کہا کیوں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دستر خان نہیں بچھایا اور رات میں کبھی بسر نہیں بچھایا توجہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کہ دن میں پوری زندگی روزے سے رہے کبھی کھانا نہیں کھایا اور رات پوری زندگی عبادت میں گزار دی نماز میں گزار دی کبھی زندگی میں کسی نے بسر نہیں بچھایا پوری رات نماز سے رہتے تھے پورے دن روزے سے رہتے تھے اور آپ نے اتنی بڑی تحمد لگا دی کہ نماز روزہ کے چور تھے امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو اتوجہ ہو امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو کہ وہ نماز روزہ کرتے تھے کہاں پوری زندگی نماز میں روزہ میں گزار دی امام نے کہا یہ بتاؤ نماز اور روزہ کیا ہے کہ عبادت امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن امام نے کہا جو جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں اردو میں ترجمہ کر دوں حضرت امام نے کہا جو جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا تیرے سوال کی باری اس نے کہا آپ نے مجھے چھوڑا ہی کہا سوال کے قابل ہمارا پورا دین ہی سی بات پر چل رہا ہے کہ بیٹے آپ نے ابھی اپنے سوال سے پورا ہمارے دین کا بیڑا کر دیا میں کیا سوال کروں امام نے کہا کہ اگر چاہے تو سوال کر لے کہا میرے کوئی سوال باقی رہا ہی نہیں امام فورا مخاطب حضرت سننا چاہ رہے ہیں امام فورا مخاطب ہوئی یہودیوں کی طرف کہا کہ ریبائی تھا ان کا چیف ریبائی تھا اس سے کہا امام نے کہا ہے راسل جالوت کہا کہ ذرا کتاب کو کھول میں ذرا کچھ تلاوت کرتا ہوں تمہاری توریت سے ذرا مجمع کو بتا میری تلاوت درست ہے یا نہیں وہ بہت دور کھڑا تھا اس نے وہیں سے توریت کھولی امام نے کہا دائیں طرف کی جو تُنہیں سفا کھولا ہے اس کی پہلی سطر سن میں عبرانی زبان میں تلاوت کرتا ہوں امام نے پڑھنا شروع کیا اس نے کچھ دیر سنا اس کے بعد کتاب کو بند کیا کہ مجھے یہ بتائیے میں یہاں کھڑا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہیں آپ کو کیسے معلوم میں نے کونسا سفا کھولا ہے امام نے کہا اگر بغیر دیکھیں نہ بتاؤں تو حجتِ خدا کیسا یاف vpack یاری 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 امام نے کہا اگر میں بغیر دیکھے بتاؤں تو حجت خدا ہی نہیں ایک مرتبہ امام نے کہا کہا یہودی ایک میرے سوال کا جواب دو امام نے پہلے سوال کرنے تھے بعد میں کہا کہ تم لوگ سوال کر لینا میرا سوال تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو لیکن ان کے بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے کیوں کہ اس لیے کیونکہ وہ انبیاء جو بعد میں آئے تھے وہ ویسے موجزات نہیں دکھا پائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھا ہے امام نے کہا جناب موسیٰ کے دو موجزے ہیں تمہاری کتاب میں بھی ہماری کتاب میں بھی ایک ان کا ہے ید بیدہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے اس سے نور نکلتا تھا دوسرا ان کا آسا تھا جب آسا کو زمین پر پھیکتے تھے اشدہ میں تبدیل ہو جاتا تھا کہا یہ دو موجزات تھے مانتے ہو کہا ہاں مانتا ہوں کہا کہ بعد والے انبیاء نے اس سے افضل موجزات دکھائے جناب عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا ختمی مرتبت نے سارے انبیاء کے موجزات دکھائے چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے کہا نہیں لیکن یہ موجزات ہم نے خود تھوڑی دیکھے غور کیجئے گا ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا کہا یہ موجزات ہم نے خود نہیں دیکھے یہ تو ان کے ادیان کے ماننے والوں نے بتائیں تو امام نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے موجزاتوں نے خود دیکھے کہا خود تو نہیں دیکھے لیکن مستند کتابوں میں آئے امام نے کہا اور اگر میں تجھے مستند کتابوں سے اسی قسم کے موجزات دکھا دوں کہا نہیں مستند کتاب آپ کے نزدیک نہیں ہمارے نزدیک مستند ہوں امام نے کہا تھا توریت اٹھا توریت کے ماننے والے حضرت پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے بہت زیادہ مروب تو ہو کے نہیں سن رہے سنیے کہا حضرت میں جب کس کتاب اور تحید کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا تو اس وقت میں سوچ رہا تھا امام کا مناظرہ چپٹن نمبر 66 اور 66 ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ امام نے حوالے دی ہیں توریت کے یہ اس وقت کی توریت میں تھے بریشان ہو کے نہ سنیے کہا حضرت جب میں ترجمہ کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ اس وقت کی توریت میں تھے یا موجودت کیونکہ دیکھیں موجودہ جو توریت زبور انجیل ہے یہ تحریف شدہ ہیں ان میں چیزیں تبدیل کر دی گئی ہیں تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ آیا موجودہ توریت میں امام نے جو حوالے دیئے ہیں آج کی توریت میں ہیں یا نکال دیئے گئے ہیں کہ میں کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ برطانیہ میں چھپنے والی یہ سب جگہ جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ تو ہے ہی نہیں حوالہ یہ کہاں سے دیا حضرات رات کو میں سونی سکا میں نے فورا جتنی بھی توریت زبور انجیل کی جو ویب سائٹس ہیں نا گیٹوے ٹو بائبل ہے گوسپل ڈاٹ کام میں فوراں گیا تلاش کیا یہ عربی کے اندر امام نے آیات کو پشت کیا ہے توریت کی میں نے دیکھا گیٹوے ٹو بائبل تھے گوسپل ڈاٹ کام کے اوپر کہا کہ کئی زبانوں میں ترجمہ موجود تھے میں نے عربی کی عبارت نکالی حبا کوک ان کا چپٹر نکالا آیات کی ترتیب دیکھی دیکھا وہ آیات موجود ہیں پھر انگریزی میں ترجمہ کے حضرت توجہ ہے مجمع کی ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو چودہ سو سال پہلے دیکھ کے بتا دے جب تحریف ہوگی تو کون سی آیات باقی رہیں گی کون سی نکالی جائیں گی چودہ سو سال بات حضرت چودہ سو سال پہلے دیکھ کے بتا دے جب تحریف ہوگی کون کون سی آیات نکالی جائیں گی کون سی باقی رہ جائیں گی تو حضرت وہ میں نے آیات تلاش کی آج کی موجودہ بائبل میں موجود تھی حضرت اب جملے سن لیجئے کہا امام نے کہا کہا کہ وَتَجَلْلَا رَبْ وہ کئی عربی کے اندر پشک کیا اور اگر چاہیں گے انگریزی کے ترجمہ بھی پشک کر سکتا ہوں کہا آپ کے رب نے اپنی تجلی کو پشک کیا یوں لورٹ گیوز مینیفیسٹریشن یہ الفاظ سے پورے کے اندر موجود ہیں بہرحال اب جا کے دیکھ لیجئے کہا تو حضرت امام نے کہا کہا اللہ نے اپنی تجلی تین مقامات پہ پشکی ہے اپنی خدا نے وحی کو نازل کیا ہے کہا اللہ تور سینہ امام نے الفاظ پشکی ہے انگریزی میں ترجمہ تھا مانٹ سینہ ہے تور سینہ پہ پہاڑ کا نام ہے تور سینہ کہا کہ یہ کس کے لیے وحی آئی تھی کہا یہ سب کے لیے واضح ہے سب مانتے ہیں جناب موسیٰ کے لیے امام نے کہا اس کے بعد والی آیت کے اندر ہے آج بھی موجود ہے وَعَلَىٰ جَبَلِ سَعِیر آن ماؤنٹ سایر کہا کہ اے جبلِ سعیر کے اوپر پہاڑ کا نام ہے سعیر کہا اس کے اوپر کس کے اوپر وحی کس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اس پہاڑ پہ کہا ہم نہیں جانتے ہیں امام نے کہا میں بتاتا ہوں حضرتِ عیسیٰ کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جبلِ سعیر پہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے کہ اسی آیت کے آخر کے اندر آیا ہے کہ آخری مرتبہ اے میرے حبیب اے موسیٰ آخری مرتبہ آپ کا رب اپنی تجلی کو اپنی وحی کو اللہ جبلِ فاران انگریزی میں ماؤنٹ پہران کہتے ہیں کہ جبلِ فاران پہ بھیجے گا کہ پوری دنیا میں جبلِ فاران کا صرف ایک سلسلہ ہے جو مکہ میں پایا جاتا ہے اسی جبلِ فاران کے سلسلے میں ایک غار ہے جس کا نام غارِ ہرا ہے صرف ایک نبی ہے جس نے دعویٰ کیا مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے امام نے کہا اب بتا تیری کتاب سے حوالہ دیا مستند ہے یا نہیں اس نے کہا یہ ہمارے کتاب آپ کو ہم سے بہتر معلوم ہے کیسے امام نے کہا میں نے تجھے پہلے بتایا نہیں چا کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح جنابِ موسیٰ کے بارہ وسیع تھے اس آخرِ نبی کے بھی بارہ وسیع ہوں گے کہ یہ ہاں ہمارے ہاں اب تک موجود ہے بارہ قبیل ہیں بارہ سردار ہیں بارہ وسیع تھے کہ اسی طرح سے مسلمانوں میں بارہ ہیں کہا کہ یہ سبا کو کیسے معلوم کہا وہ جو بارہ ہیں نا ان میں آٹھوں میں ہوں امام نے کہا جو چاہے گا وہ موجودہ میں دکھاؤں گا اب سوال کر اس نے کہا کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا اے لوگو میں گواہی دیتا ہوں اگر روح زمین پہ کوئی حجتِ خدا ہے تو وہ یہی علی بن موسیٰ رضا ہے ایک مرتبہ معمون نے کہا کہ بہت ہو چکا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں نے پیشش کی کوشش کی کی ویسے پیش کروں بہت ہو چکا ہمارے ولی ہے کیتنی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا فوراں تق سے اترا جانے لگا امام نے مسکرا کے اپنے ان خاصیوں کی طرف دیکھا جو ماننے والے تھے امام نے کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں چہرہ میرا نہیں معمون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کے کتاب سے جواب دوں گا اب گیا ہے اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے ہم نے تو بتایا بھی نہیں چھائی یہ تیاری کہاں سے کر کے آئے ہیں پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یہ نہیں ہو ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے ہیں کہ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علم میں کم ہے بڑے سے بڑے دشمن نے قرار کیا ہے کہ علم میں ان کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے حضرت ہم ایسے یہ ہیں قرآن و اہلِ بیعت جس طرح قرآن میں کوئی کمی نہیں اس طرح اہلِ بیعت میں کمی نہیں بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لئے حضرت وہاں پہ تفصیل سوٹا کے دیکھئے کتنے مناظریں ہیں امام نے کس انداز سے اسی لئے جو شیعوں میں فرقے بنے ہیں نا چاہے وہ الوی اور نسیری ہوں یا پھر اس کے بعد زیدیہ فرقہ ہے جو یمن میں ہے یا اسماعیلی ہیں آخانی ہیں بہرے ہیں یا واقفی ہیں بہت سے فرقے تو ختم ہو گئے ہیں اب صرف تین چار فرقے باقی ہیں جتنے بنے ہیں آٹھویں امام سے پہلے بنے ہیں آٹھویں امام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں گے اور پھر چھڑے امام سے بوچھا کہ مولا آپ کے ماننے والوں میں بھی کہا ہاں تیرا ہوں گے فرقے تو اب درہ جتنے فرقے بنے ہیں آٹھویں امام سے پہلے جتنے بھی آٹھویں امام کے ماننے والے ہیں پھر بارہ تک سب کو مانتے ہیں اسی لئے خاجر نصیر الدین توسی نے کہا ہے کہ حججر رضویہ آٹھویں امام کی حجتیں اتنی تھیں ولی اہد مامون نے بنانے کے بعد جگہ امام کے مناظرے کروایا کہ کسی طریقے سے کہیں ہار جائے میں کہوں گے یہ مناظرہ ہار گئے وہ مناظرے کرواتا رہتا تھا امام پیش کرتے رہتے تھے دلیلیں پیش کرنے کا جتنا موقع آٹھویں امام کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا بتانے میں نے بات کو واضح کر دیا یا نہیں کیا حضرت یہ قرآن و اہل بیت کا اس لئے آپ کو آلی میں آل محمد کہا جاتا ہے کہ بارہ کے اندر جتنا ان امام کو موقع ملا ہے علوم آل محمد کے پہنچانے کا بتانے کا قرآن سے اور پیمبر اسلام کی سیرت سے اتنا اور کی تاریخ میں کسی امام کو موقع نہیں مل سکا حضرات یہ ہیں اب آئیں ذرا ایک آنف امام کے روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں مسائب سے متعلق مستند ترین جو ہماری روایت ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ روایت ہے اور ریان ابن شبیب اس کے راوی ہیں مجمع کی توجہ ہے میرے صاحب ریان ابن شبیب امام کے اصحاب میں سے امام کے ایک صحابی ہیں اور یہ مستند ترین ہمارے علماء الوقع والحوادث اور اور بہت سے کتابوں کے اندر انہوں نے کہا یہ مستند جو مسائب کے روایت ان میں سے ایک یہ روایت ہے جنابے ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں گیا دیکھا امام بہت زیادہ غمگین ہے آنکھوں میں آنسوں کہ میں نے مولا کبھی زندگی میں آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں کہا یہ ابن شبیب اے شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں معلوم آج آشورے کا دن ہے کہا کہ مولا آشورے کا دن میرے ذہن میں نہیں تھا کہا کہ آج ہمارے جد حسین کی شہادت ہوئی تھی امام نے مام پہ کچھ جملے کہیں میں چند جملوں کی طرف تشریح کرنا چاہتا ہوں پوری حدیث کو پیشنی کروں گا امام نے کہا اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی بھی کسی بات پہ رونا آ رہا ہو نا اپنی پریشانیوں کے ویسے پہ رونا آ رہا ہو تو پھر اپنی پریشانیوں پہ نہ رونا آ کہ ہمارے جد حسین پہ رو لینا کہ اس رونے کا بھی ثواب ملے گا جملے پریش کروں آپ پہ سامنے کہا اگر کبھی رونا آ رہا ہو تو کہا ہمارے جد حسین کو رو لینا تھوڑا سخت جملہ ہے اس کی تشریح کروں گا اس کے بعد آپ پہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ مصاب ہوں گے گھر بھی جا کے سوچیں گے تو ضرور روئیں گے کہا ہمارے جد حسین کو اس طرح سے زبا کیا گیا کھل کھبش امام نے جو تشبیح دیئے نا کہا جیسے ایک بکرے کو زبا کیا جاتا علماء نے بڑی بحث کیے کہ یہ روایت مستند ہے ضعیف بھی نہیں امام نے یہ کیوں کہا جیسے بکرے کو زبا کیا جاتا ایسے زبا کیا گیا کہا جب بکرے کو زبا کرنے لگتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلایا جاتا کیا نوازہ رسول کو پانی پلایا گیا تھا کہا نہیں پانی نہیں پلایا گیا کہا جب ایک بکرے کو زبا کرنے لگتے ہیں تو ہاتھ پاؤں باندھی جاتے ہیں کیا سیدو شہدہ کو تڑپنے سے روکنے کے لئے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے کہا نہیں کہا جب ایک جانور کو زبا کرنے لگتے ہیں جب ایک بکرے کو زبا کرتے ہیں تو اس کو دوسرے جانوروں سے چھپا دیتے ہیں پتہ نہیں میں جملہ پیش کر گیا ہوں کیا کیا اسی طرح سے جناب سیدو شہدہ کو چھپا کے زبا کیا گیا تھا کہا نہیں چھپا کے زبا نہیں کیا گیا تھا پھر کیوں کہا امام رضی علیہ السلام نے کہ جس طرح سے ایک بکرے کو زبا کیا جاتا ہے اور مستند روایت کہ مولا یہ کیوں الفاظ استعمال کیا آپ نے کہا کیوں کہ جب ایک بکرے کو زبا کیا جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا عجر و عمر اللہ بڑا سخت جملائے مولا کہ جب ایک بکرے کو زبا کیا جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کوئی نے کہتا مد زبا کرو سب راضی کھڑے رہتے ہیں سب راضی ہوتے ہیں مار دو اسے جلدی زبا کر دو کہ جب امام حسین کو زبا کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی روکنے روکنے والا نہیں تھا سب راضی کھڑے تھے کر دو حسین کو زبا ہم سب راضی ہیں کہ صرف ایک میری پھپی کھڑی تھی جو ستر قدم کے فاصلے سے کھڑی دیکھ رہی تھے میں کئی مرتبہ کربلا زیارت پہ گیا کئی مرتبہ چل کے دیکھا تلہ زینبیہ سے اس نشیب میں جہاں پہ آنچ تک مقتل ہے نا سید شہدہ کا جہاں آپ پہ خنجر چلا تھا کئی مرتبہ میں نے جا کے دیکھا پورے ستر قدم ہیں ہر امام نے کہا کہ ستر قدم کے فاصلے پہ ہماری پھپی کھڑی دیکھ رہی کہ کسی نے رحم نہیں کھایا میں جملے کو پیش کر رہا ہوں حضرات تھوڑا سا تفصیل سے پڑھوں گا سوئے میں آج ایک مقمن کا ابھی پرسونی جنازہ ہوا میں نے نہیں دیکھا کہ جب ان کا جنازہ پڑھا جا رہا ہو تو کسی بیٹے کو کسی نے تازیانہ مارا ہو میں نے نہیں دیکھا کہ جب جنازہ چلا ہو تو گلے میں کسی بیٹے کے توق تھا ہاتھوں میں زنجیریں چھی پاؤں میں بیڑیاں چھی تاریخ میں بس ایک حسین ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بیٹے کے گلے میں توق ڈالا گیا باپ کا جنازہ پڑھا ہو بیٹے کے گلے میں توق ہو آج رکم اللہ پیش کرو آپ کے سامنے جملے سنیے گا حضرات میں بہت سوالت رہا تھا کیا پیش کروں گا آپ کے سامنے کتنے مسائب ہیں سید شہدہ کے آج رکم اللہ تو امام الرضا کہتے ہیں کہ اس طرح سے زبا کیا کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ ایک میری پھپی کھڑی بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نے برگے کا دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیقم مسلم کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے یہ تمہارے نبی کا نوازہ یہ زہرہ کا بیٹا ہے میری مانے چکیہ پیش کے پالا تھا بار بار میری پھپی چیخشی کے کہتی تھی کہ اے اپنے زیادہ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اے عمر السادہ اے پیسر السادہ تو دیکھ رہا ہے یہ نوازہ رسول ہے آج رکم اللہ آج رکم اللہ امام نے کہا میں کبھی نہیں بھولا سکتا کبھی نہیں بھولا سکتا جملے سنیں گے میں کربلا کا واقعہ ہوا بی بیاں چل رہی ہیں حضرات مجھے صرف وصرف آج ایک اسیری کے میں بہت سوچ رہا تھا کہ کتنے مسائب میں نے نہیں پڑھے ہیں کون کون سے مسائب پڑھوں تو پروردگارہ مجھے اگر آج حمد دے میں پیش کر سکوں آج جناب زینب کے شام میں ورودی کے مسائب شام میں ورودی کے مسائب پیش کرنا جاتا ہوں اگر برداشت کر سکیں حضرات جب جناب زینب کبرا امیر الممنین کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی کہا بیٹا حسن مجتبہ جاؤ میری بیٹیوں کو مدینے سے لے آؤ مجھے بیٹیوں بہت یاد آ رہی ہیں امام حسن مجتبہ گئے ایک جملہ کہا علیکب اللیل بیٹا رات میں سفر کرنا میں کہوں گا مولا بھائیوں کا ساتھ ہے پردے کا احتمام ہے پھر بھی رات میں کہا نہیں یہ زہرہ کی بیٹی پہنچ گئے ہیں امام حسن مجتبہ جب پہنچے نا تو فوراں کوفے میں بابا کو دیکھا مسید کوفہ میں ہیں کہا بیٹا علیکب اللیل اے کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے آج رسول خدا کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں میں جملے پیش کر گئے آپ کے سامنے کہا آج رسول خدا کی نواسیاں آ رہی ہیں کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے روایت کے الفاظ ہیں میرے مولا خود آئے کہا بیٹا حسن مجتبہ آپ ہٹ جائیے اے میرے لختے جگر حسین آپ بھی ہٹ جائے باس ہٹ جاؤ محمد نفیہ ہٹ جاؤ زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھوں میں دے دے مولا نے خود سے مہار کو پکڑا بھئی بہت سے بزرگ برداشتیں کر پا رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں ایک سید زیادہ یہاں پہ رو رہا ہے کہا بیٹی زینب اماری کا پردہ ہٹا دو بی بی نے فورا پردہ ہٹا کہا جی بابا جان کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے ہاں چھو رکھو ملاللہ کہا بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے بی بی نے چوک دے کا فورا پردہ گرا دیا مولا کچھ آگے بڑھے کہا ہے میری لختے جگر اے زینب کبرا اماری کا پردہ ہٹا ہو کہا جی بابا جان کیا بات ہے کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا بازار ہے اب بی بی سے رہا نہ گیا کہا بابا یہ گلیا یہ چوک یہ بازار ابباس کو بتائیں محمد حنفیہ کو بتائیں بابا انہوں نے بازاروں میں نکلنا ہے بابا میں تو گھر میں رہوں گی کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا کوفے کا بازار ہوگا آپ کو اس طرح سے کوئی نہیں لائے گا قیدی بنا کے لائے جائے گا بیٹی آپ کو قیدی بنا کے لائے جائے گا جناب زینب بہت روئی ایک جملہ بھی بار بار دہراتی تھی کہتی تھی ابباس جب حضرت ابباس جا رہے تھے نا شہادت کے لئے الویدہ کرنے آئے کہا ابباس جب مجھے بابا نے کہا تھا نا مجھے قیدی بنایا جائے گا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بابا نے کہا ایسا ہوگا لیکن اباباس میں اکثر سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے تھے میرا ابباس جیسا بھائی ہے ابباس جیسے بھائی کی میں بہن ہوں کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنایا ہے لیکن ابباس ابھی جب آپ نے کہا نا بہن الویدہ ابباس مجھے یقین ہوگیا وقت بڑا قریب ہے مجھے قیدی بنایا جائے گا بس بھی اب ایک مرتبہ قیدی بنا کے لائے گیا میں نے شام کی ورودی پیش کرنی تھی لیکن کوفے کے دو جملے سن لیتے گا پھر شام کے تھوڑا سا پڑھوں گا ابھی تھک کے نہ سنیا گا میں ابھی مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں حضرت ایک مرتبہ جب شام میں وارد ہونے لگی نا بی بی تو جب کوفے میں داخل ہو رہی تھی کوفے میں ایک کاش لوگوں کے ہاتھوں میں پھول ہوتے میں جملہ کہہ گیا ہوں سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا کر برداشنا ایک کاش کوفے والوں کے ہاتھوں میں پھول ہوتے لیکن پھول نہیں تھے مورقین نے لکھا ہاتھوں میں پتھر تھے باغیوں کے نعرے تھے علی کی بیٹیاں تھی سید الشہدہ کے بیٹوں کے سر تھے بس بھی ایک مرتبہ سر آئے چاروں طرف سے پتھر آنے لگے ایک مرتبہ آواز آئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جناب زینب نے آوازی کا بیٹا سید سجاد اس غربت کے عالم میں اس مظلومیت کے عالم میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا کہا پھوپی اممہ ذرا کوفے کے دروازے پہ سر اٹھا کے دیکھے سر بی بیوں نے سر اٹھایا دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا سر کو دیکھا سب بی بیوں نے سر جھکایا گزر گئے راوی کہتا ہے ایک بی بی رک گئے نام رقیہ بتایا داتا رک کے ایک سوال کیا کہا مسلم جو آپ پہ بیٹی مجھے نظر آ رہی جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو مسلم مجھے اتنا بتا دیں میرے دو یتیم بچے کہا بس بھئی میں تمام کر رہا ہوں مساہب کا باپ برداشت نہیں کر پا رہا ہے بی بیاں گزر گئیں بس بھئی یہ کوفہ تھا اب شام کی ورودی ہے امام باقر کہتے ہیں میں سب کچھ بھولا سکتا ہوں لیکن اپنے بابا کی طرح سے شام کے بازار کی ساتھ چیزیں نہیں بھولا سکتے میں سب کچھ نہیں پڑھوں گا اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں سب نہیں پڑھوں گا میں ایک جملہ سن لی جئے گا کہا مولا کیا نہیں بھولا سکتے کہا عورتیں جو تھی نا وہ بالا خانوں پہ گرم پانی بہا رہی تھی کہا مردوں کے ہاتھوں میں پچھر تھے کہا ایک مرتبہ جب نامحرموں کا مجمع دیکھا نا تو میرے بابا کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہا ایک مرتبہ میرے بابا نے رو کے کہا کہا بابا کہا میرے دادا حسین سے کہا کہا بابا آپ قرآن پڑھنا شروع کرے تاکہ میری پھپیاں گزر سکے بابا یہ نامحرم میرے پھپیوں کو دیکھے میرے غیرت برداشت نہیں کرتی عجرکم اللہ عجرکم اللہ ایک مرتبہ سید شہدہ کے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی سب کہتے تھے رہے سر قرآن پڑھ رہا ہے بی بیوں نے ایک مرتبہ رکھ کے کہا کہا سجاد یہ پتھر کب رکھیں گے آخر جملے سن رہا آخر جملے پیش کر رہا ہوں بس بھئی جملوں کو سنیے گا بڑا بڑا بہت ظلم ہوئے ہے بیت علیہ السلام پہ میں شام کی بھی زیارتیں کئی مرتبہ کر چکا ہوں میں نے روایت میں الفاظ پڑھے تھے جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور دربار شروع ہوتا ہے چالیس قدم ہے ممبر کی قسم میں میں نے چل کے دیکھا چالیس ہی قدم ہے صرف چالیس گز کا فاصلہ جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور دربار شروع ہوتا ہے کہ کئی ازانیں گزر گئے ہیں علی زادیاں پار نہیں کر پائیں کہ سب کے سب لوگ ایک ہی نعرہ لگا جاتے تھے باغیوں کی بہنیں آگئیں ایک جملہ پش کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ جناب زینب کبرہ نے کہا کہ سجاد میں یہاں سے نہیں گزر ہوں گی میں یہاں سے نہیں گزرنا چاہتی کہ پھوپی اممہ اگر آپ نہیں نہ چاہیں گی تو کوئی نہیں گزار سکتا لیکن پھوپی اممہ ایک صرف بات کہوں گا فیصلے سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لیجئے مجھے نہیں معلوم سید الشہدہ کے آنسوں نے کیا کہا ہوگا کہ بہن یہ آخری مرحلہ ہے حضرات میں جانتا ہوں اب آپ لوگ تھک گئے ہیں آخری جملے پیش کر رہا ہوں میری جب دیکھئے کہ میں آخری مساب کے جملے پیش کر رہا ہوں سوگ نامہ آل محمد میں آیت الاشتہاردی نے جملے لکھے ہیں ریاض القص میں لکھا ہے سب جگہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ جیسی بی بیاں دربار یزید میں وارج ہوئی نا تو جناب زینب نے رو کے جناب امی قلصوم سے کہا کہ بہن ذرا غور سے دیکھو دیکھ رہے ہیں سامنے تخت پر کون ہے کہ ایک خاتون کھڑی ہے سر پہ ہجاب ہے کہ ذرا غور سے دیکھو یہ ہند ہے اب جناب امی قلصوم سے رہا نہ گیا کہ بہن اسے ہم نے پردہ سکھایا تھا جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہیں لیکن ہمارے سروں پر پردے نہیں ہیں جملے سنیں گے سننیں سن کے روئیے کہا ہند کو کیا کہا تھا یہ اہلِ بیت کی تربیت یہ آفتہ تھی کہا تھا کہ ہند باغیوں پہ فتح ہوئی ہے تیرے شہر کو وہ دربار میں آئے کہا کہ میرے لئے تخت بچھا دینا میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی تخت پہ کھڑی تھی سر پہ برکہ تھا نقاب باریک تھا بی بی نے دیکھ کے پہچان لیا کہا یہ ہند ہے یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی جو بیماروں کوئی تھی لا علاج تھی ایک مرتبہ وہ یہودی مولا کے پاس لے کے آمیر رومین کے پاس لیا کہا میری بیٹی لا علاج ہے میرے مولا نے کہا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ کہا حسین ذرا پانی پہ ہاتھ لگا دے پانی پہ ہاتھ لگایا اس یہودی سے کہا کہا یہ پانی لے جائے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا اسے شفاہ ہو جائے گی کہا کیوں شفاہ ہو جائے گی کہا میرے بیٹے حسین نے ہاتھ لگا دیا وہ گیا اس نے بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا شفایاب ہو گئی اس نے جملہ سنا کہا کس کا پانی چاہا کہا حسین نے مس کیا تھا کہا میری لاکھوں روحے فدا ہو جائیں حسین پہ حسین کی وجہ سے شفاہ ہوئی ہے اہل بیت کی کنیزی میں آئی بی بی نے کہا پہلا سبق سن لے بغیر پردے کے باہر نہ جانا بس بھئی یہ ایک مرتبہ کیسے گئی کہاں سے کیسے بھی آئی گئی یزید سے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا بس بھئی یہ دربار یزید میں یزید کی بھی زوجیت میں آگئی تھی تخت پہ کھڑی تھی آخر جملے میں پش کر رہا ہوں یہاں پہ ذرا سانس لے لی جائے کہ میں پش کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ جیسے جناب زینب نے بتایا جناب امی کلسوم کو ساری بی بیوں نے سر جھکا لیے شرم میں کہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تو وہ پردے میں ہے لیکن جنہوں نے پردہ سکھایا ان کے سر پہ پردہ نہیں ہے بی بیوں نے سر جھکا ہے ہند تخت پہ کھڑی تھی ایک مرتبہ سوال کیا کہ من ایے بلادن انتم سوکرہ مالے محمد سے پیش کر رہا ہوں کہ کون سے شہر کے رہنے والے ہو جناب زینب نے سر جھکایا رکھا تھا اٹھایا نہیں کہ ہم مدینے کے رہنے والے ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آگئے اب جناب زینب سے رہا نہ گیا کہ کیا بات ہے تو زمین پہ کیوں اتر آئی ہے کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں کہ کون ہے تیرا مدینے میں جو اتنا احترام کرتی ہے کہ بی بی مدینے والوں کو پہچانتی ہے اب آتولہ اشتہار دی لکھتے ہیں کہ ہند نے پوچھا کہہ بی بی اے قیدی اے قیدی بی بی میں سوال کروں مجھے مدینے والوں کو آپ جانتی ہیں سوال کروں کہاں بتا کس کا پوچھنا چاہتی ہو کہاں میرا مولا حسین ہے کہاں مدینے میں میرا مولا حسین ہے کہاں اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے پوچھ کہاں میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام علی اکبر ہے ہم شکل پیمبر ہیں بڑا وجی ہے بڑا خوبصورت ہے کہہ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے کہاں میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام سجاد ہے عبادت کا منظر ہے کہہ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے کہاں میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے شجاعت کا نمونہ ہے غیرت کا پیکر ہے اب جناب زینب سے رہا نہ گیا کہہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نام نہیں پوچھے گی اپنے مولا حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی آیت اللہ اشتحارتی کہتے ہیں ہند نے ایک مرتبہ کہا کہ بی بی خاموش میرے مولا کی بہنوں کا نام نہ لینا یہ شرابی کا دربار ہے والی کی بیٹیاں وزارہ کی بیٹیاں کبھی بھی خبردار حسین کی بہنوں کے نام نہ لینا یہاں پہ میرے در دیکھئے گا آخری جملے پیش کر رہو بھئی تھکے ہیں آپ بھی میرے بھی سینے میں طاقت نہیں آپ میں رونے کی طاقت نہیں مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں آخری جملے میرے در دیکھئے گا ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا سر اٹھا کے گا ہند اگر پہتان سکے میں زینب ہوں یہ امہ کنسوب یہ رباب یہ لیلہ ہند نے کہا کہا بی بی یہ سب کیسے ہو گیا عباس کہا تھا کہ ہند دیکھ سکتی ہے وہ حسین کا سر ہے وہ علی اکبر کا وہ عباس کا سجاد کو دیکھ وہ کہہ دیئے عدر اکمل اللہ عدر اکمل اللہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں ہند نے اپنا برکہ اتارا برکہ اتار کے پھیکا مجمع عام میں روتی ہوئی آگئے ایک مرتبہ کہا اوہ یزید یہ تُو نے کیا کر دیا یزید یہ زہرہ کی بیٹیاں ہیں یہ رسول کی نواسیاں ہیں کوئی نے مجمع عام میں لے کیا گیا عادلہ استحار دی کہتے ہیں یزید اٹھا اپنی عباس کو اتارا عباس اتار کے ہند کے سر پہ رکھی کہہ ہند نہ محرموں کے مجمع پہ بغیر برکہ کیا گئی ہند نے عباس کو اتار کے پھیکا کہو یزید جس نے ہمیں پردہ سکھایا تھا وہ علی کی بیٹیاں وہ نبی کی نواسیاں بس بھئی جوانوں سے برداشت نہیں ہو رہا بزرگوں سے برداشت نہیں ہو رہا آج ماتم نہیں ہے دعا کے ایک جملہ پیش کروں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ نے سنا ہے نا دیکھا تو نہیں ہے نا اب ذرا تصور کیجئے امام سجاد کا آلہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا ایک صرف دعا کا جملہ پیش کر رہا ہوں ہائیں پھر ہاتھوں کو اٹھائیں بلند کیجئے گا جب امام سجاد پھپیوں کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے کہا گیا بشیر مدینہ میں کوئی نہ کوئی مر جائے گا ہمیں دیکھیں پہلے جا کے ذرا مسجد نبوی میں اعلان کر دے کہ وہ جو حسین کا قافلہ گیا تھا واپس آ گیا بشیر نے اعلان کیا کہا ہے بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا برداشت نہیں ہو رہا لوگوں سے جنابِ امیر المومنین کے بیٹے محمدِ حنفیہ نے سنا کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا گھوڑے پہ سوار ہوئے ایڑ لگائے کہا سب سے پہلے بھائی کا سقبال میں کروں گا گھوڑے پہ بڑی تیزی سے پہنچے جہاں امامِ سجاد کھڑے تھے دیکھا کہ حضرتِ عباس کا علم امامِ سجاد کے ہاتھ میں برداشت نہیں کر سکے کہا اینہ اینہ اخیل حسین میرا بھائی حسین کہا کہا قد قتلہ بے کربلا کہا چچا جان وہ کربلا میں مارے گئے کہا اینہ اینہ اخیل عباس میرا بھائی عباس کہا تھا میرا بھائی حسین مارا گیا عباس کہا تھا کہا عباس پہلے مارا گیا کہا میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا بس ایک سوال کا جواب دے دے جب حسین عباس سب مارے گئے علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا کہا چچا انہیں قیدی بنا کے شرابی کے دربار میں لے گئے جنابِ محمدِ حنفیہ گھوڑے کی پچھ سے گر گئے جب گرے نہ میرے دفع دیکھئے کہا ہاتھوں کو بلند کر لیجئے امامِ زمانہ کے ظہر کی دعا مانگئے گا مولا سجاد آگے بڑے امامِ سجاد نے اٹھا کے سر اپنے چچا کا اپنے زانو پہ رکھا کہا چچا سبر کریں حمد کریں بھی مدینہ واپس جانا کہا آپ کون ہیں مجھے بار بار چچا کیوں کہہ رہے ہیں کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں کہا نہیں کون ہیں آپ کہا چچا میں سید سجاد کہا سجاد تو چوبیس برس کا جوان ہے یہ تیری داڑی سفید کیا سے ہو گئی کہا چچا آپ نے سنا گھوڑے سے گر گئے میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں مجمع عام میں لوگ نعرے لگا رہے تھے علی کی بیٹیاں کھڑی جی پروردی گارہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما وہ تو اچھے زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکہ یا رحمت اللہ